اب ہم نے بات کرنی ہے اچھا ایک اور بات اپنے مائن میں رکھئے گا کلک کریں جی اور ہم نے یہ اوپن کیا اس کی موڈیفکیشن آگیا لیکن میرے پاس اوپن نہیں ہے وہ لیکن جب میں کلک کر رہا ہوں ہیڈر اینڈ فوٹر آ رہا ہے ایٹس بینز کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے لیکن چونکہ یہ ایک ہیوی سافٹ ویئر ہے اس بیس پیس پہ آپ کے اوپر یہ تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہے اچھا پہلی چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میرے پاس آ رہے ہیں ان کا کیا پرابلم ہے اور یہ کیوں آ رہے ہیں سینٹر آپ بتائیں کیوں آ رہی ہے یہ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں یہ والی یہ کیا ہیں یہ آپ کے پاس شو اور ہیڈن کریکٹرز ہیں آپ نے جو بھی نان پرنٹیبل کریکٹرز تھے انہیں شو کیا ہوا تھا اس بیس پہ وہ اس طرح سے آ رہے تھے اچھا یہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ آپشن آ گی کہ آپ نے فلان 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 چیزیں جو ہے وہ کرنی ہے اب یہ دیکھیں آپ پہلے ایسے ایسے پیجز آ رہے ہیں آپ کے پاس پیج نمبر اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہ پیج نمبر ایسے آ رہے ہیں پیج نمبر ایسے آ رہا ہے ایسے آ رہا ہے پھر نیچے ایسے آ رہا ہے یہاں سے ایسے آ رہا ہے پھر آپ کے پاس ایسے آ رہا ہے ایکس آگیا ایکس آئی آگیا ایکس ٹین کو کہتے ہیں پھر آپ کو یہ میرے خیال میں مجھ سے آپ کا جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو یہ لیں جی آپ یہاں سے سکسٹین پہ آپ کے پاس آویلیبل ہو چکا ہے اب ہم نے اسے نکالنا ہے یہ اسے لگانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا میں نے یہاں سے یہ اوپن کیا انٹر دب آیا میرے پاس ایک نیا ڈاکومنٹ یہاں سے میں آویل کر لیتا ہوں اپنے پاس ڈاکومنٹ کو سب سے پہلے یہ نو کہ آپ بعد میں ڈاکومنٹ کو دیں لیا اوٹ کے سیٹنگ سب سے پہلے اس کی سیٹنگ پہ جانا ہے اس کا سائز یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی سائز آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اے فور کا سائز میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں پیپر پہ آ جاتا ہوں اور پیپر پہ اے فور سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے یا میں نے سیلیکشن جو ہے اے فور کر دیا آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی دھیان سے توجہ سے اسے دیکھنا ہے مارجنز میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا آپ مارجنز یہاں سے بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس مارجنز یہاں سے بھی پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کے اندر سے بھی کام جو ہے وہ پروپرلی پرفارم کر سکتے ہیں میں اوکے کر رہا ہوں اور یہاں سے اسے کلیر کر رہا ہوں اب دیکھیں میں نے کام کرنا ہے اس کے اوپر کچھ تو میں لکھتا ہوں اس ایکل ٹو آر اینڈی رینڈ ریکر سٹارٹ فورٹی فائیو کاما فائیو کر لیں فورٹی فائیو میرے پاس پیرا گرافز ہیں اور ہر پیرا ایچ پیرا گرافز میں فائیو لائنز جو ہیں وہ میں وہاں پر چاہتا ہوں انٹر کی کی پریس کرتا ہوں تو یہ میرے پاس کچھ ایسے اویل ہو گیا ہے پیج میرے پاس سکس ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس پیجز آ رہے ہیں آپ ایفور دباتے ہیں تو لاسٹ کمانڈ جو ہے وہ آپ کی ریپیٹ ہو جاتی ہے آپ ریسنٹلی پھر ایفور 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 اور میں تھوڑی سی دیر اگر اسے پریس کر کے رکھتا ہوں تو یہاں پر آپ پیجز کی تعداد دیکھتے ہیں تو ون ڈبل تھری آپ کے پاس آجنگی گی ہے ایک سو تین تیس آپ کے پاس اویل ہیں کنٹرول اے آپ نے پریس کیا اس کے بعد آپ کنٹرول جے پریس کریں گے کنٹرول اے سے تمام کے تمام سیلیکٹ ہو جائیں گے کنٹرول جے سے تمام کے تمام جسٹیفائی ہو جائیں گے پیراگراف آپ کے پاس جب پیراگراف آپ نے جسٹیفائی کر لیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جمپ کر کے پیج نمبر 55 پہ جائیں اس کے لئے شاٹ کی سب سے پہلی آپ کنٹرول جی پریس کریں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسکیپ کے بٹن سے میں کینسل کر سکتا ہوں یا پھر میں ایف فائی پریس کر رہا ہوں تو بھی میں وہاں پہ جا سکتا ہوں میں 55 لکھتا ہوں اور یہاں پہ پہنچ گیا میں اب میں 55 پیج کی اوپر موجود ہوں 55 پیج کی اوپر ہی جاتے ہوئے میں نے کنٹرول ایچ کا بٹن پریس کیا تو میرے پاس ریپلیس کا آپشن آ رہا ہے میں کنٹرول پہ ہی ڈاؤن کر لوں گا تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو میرے پاس انٹر پیج نمبر وغیرہ یہاں پہ آویلیبل ہے میں یہاں سے بھی کسی بھی آپشن پہ جا سکتا ہوں میں کنٹرول ایف کرتا ہوں تو فائنڈ کرنے کی اگر آپ 2007 یوز کر رہے ہیں تو ڈریکٹلی ایڈوانس فائنڈ آپ کے پاس آ جائے گا لیکن اگر آپ لوگ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں 2013 استعمال کر رہے ہیں 16 یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ ایک نیوگیشن کا ایک پین اوپن ہو رہا ہے اور اس پین کے اندر سے آپ کام جو ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں میں سے کلوز کرتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں میں کنٹرول ہوم سے سب سے شروع والے پیج کے اوپر چلا جاتا ہوں یہ پیج میرے پاس جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ٹائٹل پیج ہے یہ اس قسم کا اس پہ کام ہے کنٹرول انٹر پریس کروں گا تو آپ دھیان سے دیکھیں کہ میرے پاس یہ پیج صاف ہو چکا ہے کنٹرول انٹر سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس پیج بریک آ جاتا ہے اگر ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس شاٹ کی کنٹرول شفٹ اور وہ ایسٹرک ہے جو کہ ہم لوگ یہاں پہ اگر استعمال کریں گے تو ہمارا یہ ساکٹوئر ہمیں پرابلم دے دے گا ہم اس کو استعمال کیے بغیر یہاں پہ چلے جاتے ہیں اور کلک کرتے ہیں تو ہم نے جیسے ہی نان پرنٹیبل کریکٹرز میں دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ پیج بریک ہم نے لگا دیا ہے اب یہ پیج بریک تھا ساتھ پیج بریک کی سسٹم سے ہمارے پاس یہ آپشن آیا ہوگا میں انٹر پیس کرتا ہوں نیچے آگئے ہوں مجھے نیچے نہیں آنا ہے میں یہاں سے ہلکا پھلکا سا کسی بھی آپشن کے تحت جاتے ہوں انٹر دباتا ہوں نیچے آ جاتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں شفٹ ہوم کیا میں نے اس کی سلیکشن اس طرح سے بڑا کر دیا کنٹرول بی سے بولٹ کر دیا سینٹرلائز کرنے کے لیے کنٹرول ای اس کی شاٹ کیا آپ نے سینٹرلائز کر دیا لیکن آپ کو ایک ڈیمانڈ ملی ہے ڈیمانڈ آپ کو بتائی گئی ہے کہ آپ نے جو فونٹ اس کا استعمال کرنا ہے وہ فونٹ آپ کے پاس ہو کیا کہتے ہیں ٹائم نیو رومنز ٹائم نیو رومنز جو ہے وہ زیادہ تر استعمال کر جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو وہاں پہ پروفیسرز وغیرہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اولڈ یوزر ہیں تو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں ٹائم نیو رومنز کو ابھی تو بہت لیٹس قسم کے آ چکے ہیں ہمارے پاس تو وہ زیادہ ٹائم نیو رومنز کو یوز کرتے ہیں ایک طریقہ کار یہاں پہ جا کے ہے دوسرا کنٹرل شیفت پی آپ دبایا ہے کنٹرل شیفت ایف دبا دیں کنٹرل ڈی دبا دیں سیم آپشن ہے ٹائب کا بٹن دبایا آپ نے آپ نیچے آئے ٹی کا بٹن پریس کریں گے تو آپ دھیان سے دیکھیں تو ٹائم نیو رومنز آپ کے پاس اویلیبل ہو گیا آگے آپ کو ڈیمانڈ ملی ہے جو اس کا سائز جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے انہوں نے بتایا جو 24 آپ نے سائز رکھنا ہے آپ نے سائز 24 کر دیا اور انٹر پریس کر دیں جیسے ہی آپ نے کیا یہ آپشن آپ کے پاس آ گیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اسے فارغ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے اب اسے انڈرلائن کرنا ہے تو کنٹرل یو شارٹ ویو سے اور سیم ٹو سیم آپشن یہ آپ چیپٹر فور کی اوپر بھی چاہتے ہیں اور اگر چیپٹر فور کی اوپر یہ آپشن آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا پریس کرنا ہوگا سیلیکشن سیم اسی طرح سے وہ لکھے جائیں کنٹرل شفٹ سی دبائیں گے آپ اور سیم اسی طرح سے جیسا کہ یہ بڑھنا ہوا ہے اسی طرح کا آپشن کریں گے تو کنٹرل شفٹ بھی پریس کریں گے سینٹرلائز بھی ہو گیا ہے اور وہاں پہ بھی وہ آپ کے پاس آویل ہو جکا ہے اب آپ کی ریکوائرمنٹ یہاں تک تو ہوگی کمپلیٹ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ پیج نمبرز جو ہیں وہ آویلیبل ہو جائیں تو پیج نمبرز لگانے کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ انزرٹ کے آپشن پہ جائیں گے انزرٹ کے آپشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈر ان فوٹر نام کے ساتھ ایک آپشن موجود ہے اب آپ ہیڈر پہ بھی لگا سکتے ہیں اور فوٹر پہ بھی لگا سکتے ہیں پیج آپشن میں یہاں پہ کوئی سا بھی ایک جو میں چاہتا ہوں وہ لگا سکتا ہوں میں یہ لگا دوں یہ لگا دوں کوئی سا بھی جو ہے میں لگا سکتا ہوں میرے پاس بنے بنائے headers and footers جو ہیں وہ موجود ہیں میں کلک کروں گا تو یہ میرے پاس ایک بنا بنائے header جو ہے وہ آ چکا ہے اب اس بنے بنائے header کے اوپر میں document کا title دے دیتا ہوں یہاں پہ وہ date کہہ رہا ہے کہ آپ date کون سی دینا چاہتے ہیں تو میں جس یہاں پہ click کر رہا ہوں تو میں pick کر لیتا ہوں date 28 جو ہے وہ یہاں سے اٹھا لیتا ہوں میں نے control a press کیا یعنی control a سے تمام کے تمام میرے select ہو جائیں گے select کرنے کے بعد control closing square bracket جیسی میں press کر رہا ہوں تو آپ دھیان سے دیکھیں تو ان کا size جو ہے وہ automatically بڑھا رہا control b سے یہ bold ہو گئے ہیں اور اگر میں ان کو change کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں change بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے بھی مجھے کسی قسم کا problem نہیں ہے اب ان options پہ رہتے ہوئے میں یہاں پہ آ گیا میں نے کہا footer میں header کیا ہے اوپر والی چیز اوپر جو آپ کے page پہ آ رہا ہے footer جو ہے وہ آپ کے پاس page کے نیچے والی side پہ آ رہا ہے اب آپ کی requirement یہ ہے کہ آپ page کے footer پہ page number لگانا چاہتے ہیں آپ page number پہ آئیں دیکھیں design option میں header and footer کے لیے جب آپ نے apply کیا ہے تو آپ کے پاس design option آ گیا ہے اور اگر آپ دھیان سے دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام جو ہیں وہ normal options میں آ رہے ہیں یعنی آپ ان کے اوپر selection نہیں کر سکتے آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اب آپ نے page number پہ جانا ہے page number پہ گئے آپ کو top of the page چاہیے یعنی page کے اوپر آ جائے جو کہ header ہے bottom of the page جو bottom of the page ہے وہ آپ کی کیا چیز ہے آپ کا نیچے والی area ہے اب آپ left پہ کر سکتے ہیں center پہ کر سکتے ہیں right پہ کر سکتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ جب انگلیش پہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ pages جو ہیں وہ right side پہ ہی دیتے ہیں تو میں click کرتا ہوں right side پہ میرے پاس page number جو ہے وہ avail ہو چکا ہے اب میں نے یہاں سے close کیا تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو page number ایک page number دو page number تین page number چار page number پانچ چھے اور یہ تمام آگئے but ایک problem میرے پاس آگئی ہے chapter four یا جو بھی ہے میرے پاس اس پہ مجھے front جو ہے یہ page پہ number نہیں چاہیے ہوتا یہ تو ایسے آپ کے پاس title بہر ہوتا ہے نا آپ کا start جو ہوتا ہے وہ تو start آپ کا یہاں سے ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ starting دے رہے ہیں اور یہاں پہ page number one چاہیے جہاں پہ two آ رہا ہے تو exactly آپ پھر کیا کریں گے میں یہاں پہ جا کے double click کر کے میں اسے کہتا ہوں کہ page number two سے start کریں کیا کہتے ہیں آپ میں دیکھیں ذرا میں نے کیا کیا ہے میں page number پہ کیا format page number اب میں اگر two سے start کرتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ start کرو two سے اب وہ یہاں سے ہی two سے start کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ نیچے والے page سے start کر دے گا یہ تو میں اسے بتا رہا ہوں کہ تم نے فلاں page سے starting دینی ہے اب دیکھیں two سے دیا ہے اس نے پہلا page اس کا جو پہلا page تھا وہ اس نے directly two پہ اٹھا لیا ہے میں دوبارہ اس پہ double click کر لیتا ہوں یہ header and footer پہ کلک کرتا ہوں اور وہاں پہ آ گیا میں نے کہا page number page number لگے ہوئے ہیں میں format page number پہ کہتا ہوں کہ یار start جب شروع سے ہی یعنی کہ میں شروع سے ہی کوئی starting دینے چاہتا ہوں کسی document میں کہتا ہوں one fifty four سے اس کی starting دے دو میں okay کرتا ہوں اب آپ close کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا close کرنے سے آپ کو نظر directly آ جائے گا آپ one fifty four سے آپ کی starting جو ہے وہ آ رہی ہے یعنی آپ page number اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں اب میرے لیے problem same to same music اسی جگہ پہ کھڑی ہے problem کیا تھی میرے پاس پہلے page پہ نظر نہیں آنا چاہیے یہ میری پہلی demand ہے اب میں یہ کرتا ہوں دیکھئے گا یہاں پہ کوئی اور چیز بھی ہے آپ double click کریں گے آپ header and footer پہ آگے وہ کہتا ہے different first page یعنی کہ آپ پہلے page پہ کچھ different چاہتے ہیں ہیں پہلے page پہ کچھ الگ چاہتے ہیں تو دیکھیں design کے اندر options نام سے آپ کے پاس option آ رہا ہے click کریں then close کریں اب یہ آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں سے but اگر یہ page یہ page یہاں پہ آ جائیں format number one سے start ہوتا اگر یہ one سے start ہوتا ٹھیک ہے یہاں پھر بھی دو آ رہا ہے چلو یہاں پہ آیا کچھ نہیں ہے لکھا ہوا کچھ نہیں ہے بٹ یہاں پہ دو number آ رہا ہے ایک problem ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ میں گھما پھر آج اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے ایک second کی بات تھی آپ نے just کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ click کر دینا اور سارے کسار option آپ کو clear ہو جائے گا اب آپ کیا کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ ایک چیز لگائی ہے دھیان سے دیکھیں یہ breaks آپ نے لگایا ہے اب آپ اسی کے آگے continuously break لگا دیں آپ breaks پہ آئیں آپ continuously break لگا دیں جب آپ نے continuously break لگا دیا ہے اب آپ جب click کر رہے ہیں اس کے اوپر اب یہ یہاں پہ کوئی نہیں آ رہا نہیں نہ آ رہا آپ نے simple double click کیا اس کے اوپر اور different پہ close کر دیا یہاں پہ close کر دیں اسے اور دیکھیں ذرا ایک منٹ اسے ذرا close کر دیں یہ الگ page ہو گیا پہلا chapter والا اس page پہ first آ گیا اب آپ کے پاس آپ نے کیا کیا ہے کچھ زیادہ کام تو نہیں نہ کیا آپ نے continuously break لگایا دیکھیں کون کون سے break لگے ہو گیا میں یہاں پہ click کر رہا ہوں ایک میرے پاس page break تھا اس کے بعد میرے پاس section break آ گیا continuously یہ میں نے کام کر دیا اب میں اسے close کرتا ہوں یعنی کہ پورے کے پورے کو میں close کرتا ہوں اور میں نے اسے save نہیں کیا دوبارہ سے کام کرنے لگا ہوں window r option دیا کلک کریں جی فائل آپ کے پاس available ہے آپ اسے یہاں سے close کر لیں فائل بنائیں جی نہیں جتنا مرضی لکھیں آپ کی مرضی پہ dependent ہے کتنے pages ہیں جی available پھلال تو دس ہی بتا رہا ہے ایک one thirty two آ گئے اب آپ کے پاس one thirty two available ہو چکے ہیں home شروع پہ آ گئے اب requirements پہلے پیج پہ کنٹرول enter آپ نہیں دبانا چاہتے آپ نے کنٹرول enter نہیں دبایا آپ نیچے آ گئے یعنی آپ ویسے enter دبا کے آپ نیچے آ گئے اگلے پیج پہ پیج بریک نہیں کیا آپ نے کوئی بریک نہیں لگایا سمپل آپ کر رہے ہیں پہلے پیج پہ پہ پہلا پیج آپ نے ایسے enter enter press کر کے نیچے آ گئے ہیں جیدہ تر جیسے لوگ کر رہے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے پیج نمبر لگانے میں insert option پہ گیا میں نے header and footer پہ کلک کیا یہاں پہ بنے بنائے header پڑے ہیں میں کہا تو edit header edit headers اپنی میری مرضی کا header لگے اب میری مرضی کا header کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پہلے set پہ تصویر آ بندے کیوں میں یہاں ذرا غورنل دکھیا ہے اب آپ یہاں پہ چیک کر دیں جی چھترے کی تصویر کہاں پہ پڑی ہے پنجابی میں سمجھ آئے گی اردو میں آئے گی پنجابی میں مجھے پتہ نہیں چلتا چلو پھر ٹھیک ہے میری دوائنیں نہیں ہے چلو پھر ٹھیک ہو چاہتا جاند IDK मیعمır اچھا hoe ٹھیک ہو سکتا ہے پھر ٹھیک پھر ٹھیک gefallen پھر ٹھیک سکان سکان دیہر۔ اسے لگائیں insert کر لیں یہ آپ کے پاس آگئی اب آپ crop کر لیں crop کرنے کے تو پتا ہے crop کرنے سے چھوٹا کر لیں size یہاں سے آپ size دے سکتی ہیں one سے بھی چھوٹا کرنا چاہیے تو بھی کر سکتی ہیں آپ اسے move ایسے نہیں کروا سکتے اس کی movement کرنے کے لیے wrap text کا option کی سمجھ یعنی کہ آپ نے کے پاس کوئی picture یہ کوئی چیز ہے نا تو آپ نے wrap text کے اوپر click کرنا ہے اب behind میں کیا ہوا ہے picture پیچھے چلی گئے اس کے اوپر بھی تمام کی تمام چیزیں آپ لکھ رہے ہیں front of text جب front of text پر click کریں گے تو text کے اوپر آ جائے گی یہ text کے سامنے آ جائے گی text اس کے پیچھے نہیں آئے گا جہاں پہ بھی آپ لے جائیں گے یہ کیا میں نے تو اس کو front of text کیا ہے لیکن یہ اس کو تو پیچھے جا رہی ہے behind tight tight سے یہ دے رہا ہے top and bottom کرنے ہیں behind the text یہ آ گیا front of text front of text پہ بھی اس نے کام کوئی نہیں کیا ہے اسے تو اوپر اوپر آنا چاہیے ہے شروع سے چلو دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ آیا تھا اس میں کیوں نہیں اس نے وہ سامنے یہاں پہ شوکا رہا ہے میں چھوٹا سا اتنا سارا یہ لگا لیتا ہوں یہاں تک اسے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میرے پاس insert میں ایک اور option پڑا ہوا ہے text box کا header and footer on ہے یہ یاد رکھی گیا دیکھیں header and footer on ہے text box پہ بھی گیا میں میں نے text box پہ text box draw کیا اس text box کے اندر میں اس کی filling جو ہے وہ دے رہا ہوں اس color میں ٹھیک ہے اس کو outline میں دے رہا ہوں اس color میں outline کا میں وزن دے رہا ہوں یعنی اس کا weight جو ہے اس کا size جو ہے outline کا اتنا دے رہا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کچھ shift home کہیں اسے بڑا کر لیں چھوٹا کر لیں problem color ٹھیک نہیں آرہا تو color کے لیے آپ کیا کریں گے آپ home پہ گئے آپ نے home پہ جانے کے بعد یہاں سے ok کیا تو اس کا color ہی آگیا control e centralize یہ آپ کے پاس center میں آ چکا control shift a press کریں گے آپ کے پاس یہ بڑا ہو جائے گا اب آپ یہیں پہ رہتے ہوئے اسی جگہ پہ یہاں پہ آپ click کرتے ہیں اور اسی design میں سے آپ چاہتے ہیں time and date آ جائے آپ click کرتے ہیں یہ time and date ok کرتے ہیں time and date آپ کے پاس ہوئیل ہو چکا ہے آپ اسے تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں اوپر نیچے کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ اسے رکھ سکتے ہیں time and date کو بھی آپ اٹھا کے اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ تھوڑا سا ہی در ادھر اسے لے جانا چاہیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی کوئی تنا بڑی اشیو نہیں ہوتا ہے اس کا size چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں footer پہ آ جاتے ہیں اب footer پہ آتے ہوئے میں page number لگاتا ہوں میں کہتا ہوں bottom of the page درمیان میں page number 2 آ رہا ہے یہاں پہ page number 2 نہیں چاہیے مجھے مجھے چاہیے ہے یہاں سے page current position دیکھ لیں آپ یہاں سے position وغیرہ بھی set کر سکتے ہیں margin دیکھ سکتے ہیں کتنے فاصلے پہ کریں left پہ کریں right پہ کریں تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ top and bottom وغیرہ کا format چینج کریں جی یہاں سے آپ format میں کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ roman گنتی میں وہ یہاں سے start کہاں سے کرے one سے start کرے ok کرنے close ایک منٹ ایک منٹ اس پہ لگا ہوا ہے اس پہ لگ گیا تصیر بھی آ رہی ہے یہ بھی آ رہا ہے تصیر بھی آ رہی ہے یہ بھی آ رہا ہے تصیر بھی آ رہی ہے یہ بھی آ رہا ہے لیکن یہ front پہ آنا چاہیے تھا back پہ آ رہا ہے یہ front پہ آنا چاہیے تھا back پہ آ رہا ہے no issue کیونکہ کمپیٹر اکثر اوقات مسئلہ مسائل دے دیتا ہے اس پر نہیں ٹینشن لیتے دوہزار سولہ میں یہ پرابلم آ جاتی ہے آپ جب اسے فرنٹ پہ کرتے ہیں تو یہ ٹیکس کی اوپر ہی آتا ہے ہمیشہ یہاں پہ یہ ٹیکس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ ٹیکس کے اور ہر چیز کی اوپر ہی ہوتا ہے یہ ٹیکس کے پیچھے نہیں ہو سکتا جب آپ اسے فرنٹ پہ رکھتے ہیں یہ اس کی اوپر آ گیا اب یہ اس ٹیکس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کے طرح سے آپ اسے یہاں پہ کر لیتے ہیں چلو یہ یہاں پہ پڑا رہے اب یہ پیجز سارے کے سارے آپ کے پاس آ رہے تھے اب آپ یہاں سے پیج نمبر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس آپشن سے کلوز پہلے پانچ پیجز آپ کو نارمل چاہیے ہیں یہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہیں کلک کریں پیج بریکس پہ بریکس اپشن پہ گئے آپ ماؤس بھی نا کانٹینورسلی بریک کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نیچے آ جائیں اب آپ جب اس پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دو آ رہا ہے چینج ہو گیا ڈبل کلک کریں آپ پیج نمبر پہ جائیں گے لنک ٹو پریویس یعنی کہ پریویس کے ساتھ اس کا لنک آپ نے بنایا ہوا آپ یہاں پہ اس کا پیج فارمیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جائیں گے اور واپس آنے کے بعد آپ ون ٹو پہ کلک کر دیں گے اور یہاں سے آپ کہاں سے دیں گے چھے سے دے دیں جہاں سے یعنی کہ پیچھے وہ ختم ہو رہا ہے تو آپ کلوز کریں یہاں سے سیون پیچھے فائیو ہے یہاں پہ سکس ہونا تھا سکس ہونا تھا تو ہم نے وہ آٹومیٹکلی کر دیا تھوٹی ہم سے مستیک ہو گیا تو یہ آپ نے اپنے مائن میں رکھ لینا ہے اچھا میں نے یہاں تک کر دیا اب میرے پاس ایک اور مسئلہ آ گیا اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میں بارڈر لگانا چاہتا ہوں ساروں پہ جب بارڈر لگانا ہے تو میں ڈیزائن پہ جاؤں گا ڈیزائن پہ جانے کے بعد پیج بارڈرز پہ چلا گیا اب میرے پاس آپشنز میں پڑے ہوئے ہیں میں نے یہ بارڈر لگایا یہاں پہ دیرا ہول ڈاکومنٹ سارے کے سارے ڈاکومنٹ کی اوپر میں اوکے کہا رہا ہوں میرے پاس سارے ڈاکومنٹ کی اوپر یہ بارڈر جو ہے وہ اویلیبل ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں نے کنٹرول ہوم کیا شروع پہ آ گیا اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں کسی بھی جگہ پہ شروع والی پہ میں نے کہا میں نے سیکشن بنائے تھے یاد ہے نا سیکشن بنائے تھے اب میں یہاں پہ گیا میں نے کہا پیج بارڈرز مجھے بارڈر چاہیے ہے سیپ والا اس سیکشن اسی سیکشن کے اوپر میں اوکے کرتا ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس اس سیکشن میں آ رہا ہے نیچے والے سیکشن میں میرے پاس بارڈر الگ آ گیا اب میرے پاس یہاں پہ ایک کمانڈ ہے جیسے کہ یہ بارڈرز آ رہے ہیں اب یہ پیج جو ہے میرے پاس یہاں پہ کوئی سب بھی پیج ہے میں یہاں سے یہاں کسی بھی جگہ سے کر سکتا ہوں نیچے والے پیج مجھے لینڈسکیپ چاہیے ہیں تو میں پھر لیا اٹھ پہ جاتا ہوں بریکس پہ جاتا ہوں کانٹینوسلی بریک لگا رہتا ہوں کانٹینوسلی بریک لگانے کے بعد میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک کیا یعنی کہ کرسن میرے یہاں پہ آیا لینڈسکیپ اب یہ میرے پاس اوپر والا پوٹریٹ ہو گیا نیچے والا لینڈسکیپ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ پیج نمبر سکس سے پی نمبر دینے کا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل کوئی نہیں ہے کہ آپ پرشان ہو گئے ہیں آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کلک کریں پھر فارمٹ دے دیں جو آپ یہاں پہ دینا چاہتی ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ 56 نمبر دینا چاہتی ہیں پیچھے سے جو آپ کا چل رہا تھا 56 اوکے کلیر اب آپ یہاں پہ پھر ایک بریک لگاتے ہیں آپ یہاں پہ گئے آپ نے کہا جب آپ نے لگا دیا ہے تو اس بریک پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوٹریٹ ہو جائے یہ پوٹریٹ ہو گیا آپ کے پاس اب اس میں آپ اس کا سائز بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا سائز یہ جو پڑے ہیں آپ کے پاس یہ جو پیپر پڑے ہیں یہ پیپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سائز لیگل ہو جائے آپ کے پاس یعنی ڈاکومنٹ کے اندر سے ڈاکومنٹ آپ بنا رہے ہیں تو لیگل کے لیے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لیگل ہو گیا کیا یہ پیج آپ کے پاس لیگل ہے پتہ نہیں چیک کرنے والی بات ہے دیکھتے ہیں اس کا سائز یہ تو لیٹر سائز پہ پڑا ہے نیچے والا اس پہ چیک کرتے ہیں یہ کون سے سائز کا ہے یہ لیگل سائز پہ پڑا ہو گیا یہ یہاں سے اس کی سیلیکشن نظر آتی ہے آپ کو تو آپ اس طرح سے ان کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں میں اسے کلوز کر لیتا ہوں سقفہ؛